بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی خوشبویں تو بڑی زبردست آ رہی ہیں ماشاءاللہ دیکھیں جی ہمارے کیک کی لک دیکھیں آپ کتنا زبردست کیک تیار ہوا ہے بالکل بیکری کی کیک کی طرح ماشاءاللہ گھر میں ہم نے تیار کیا جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں وا جی وا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیرات سے ہوں گے میں ہوں شباز احمد جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کو نٹسکیشن آپ کو ٹائپ سے مل سکے تو آج ہم بتائیں کہ آپ کو کیسے بنا جاتا ہے بیکری کیک جو آپ بچوں کو کھلاتے ہیں دکان سے لے کے دیتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں کہ گھر میں کیسے بنا جاتا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے بغیر اون کے اتنا زیادہ لبا پروسس نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو کرنگلی ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں تو آئیں چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے بنا جاتا ہے گھر میں اور بہت ہی آسان طریقے سے آجائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم لوگ لنگری لے لیں گے اس میں ہم لوگ ڈالیں گے آدھا کپ چینی اب اس چینی کو ہم لوگوں نے اچھا سے پیسنا ہے یہ دیکھیں بلکل باریک کرنا ہے ہم لوگوں نے اس کا بلکل آٹا بنانا ہے ہم لوگوں نے بلکل اس کے ذرے ختم ہونے چاہیے یہ دیکھیں اچھے سے ہم لوگوں نے اس کو صحیح پیس لینا ہے یہ دیکھیں چینی کو ہم لوگوں نے صحیح پیس لیا ہے بلکل آٹا بن گیا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل باریک ہو گئی بلکل یہ آٹھا نمہ بن گئی ہے اب ہم لوگ اس میں سمان ایڈ کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہ چینی ہے جی یہ دیکھیں دو عدد انڈے ہیں دیسی روم ٹیمپریچر کے دودھ ہے آدھا کپ یہ ونیلا ایسنز ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں بازار سے ایزیلی آپ کو مل جاتا ہے یہ پچاس روپے کا ملتا ہے یہ اتنا مہنگا نہیں ہے میٹھا سوڈا ہے ہمارے پاس اور یہ ہمارے پاس میدہ ہے اور یہ چھانی ہم لوگوں نے رکھ لی اپنے پاس تاکہ ہم لوگ چھان رہے میدے کو کیونکہ اس میں کیڑے بغیرہ ہوتے ہیں میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ایسے چھانی کے اندر آپ ڈال کے آرام سے آتھ چلائیں اس کے اندر تو انشاءاللہ یہ دیکھیں آسانی سے سارا میدہ نیچے گر جائے گا جو کچھرا بغیرہ یہ اوپر بیہ جائے گا یہ دیکھیں یہ آپ کو کیڑے نظر آ رہے ہیں یہ چیک کریں ملکل ہر چیز کو ساف ستھرا کر کے کھایا کریں تاکہ آپ کے خانوں میں اللہ پاک برکت پیدا کر سکے یہ دیکھیں ابھی ہم لوگ اس میں چینی ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ دو عدد انڈے ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ انڈے آپ نے ایک بات یاد رکھنے روم ٹمپریچر پہ پڑے ہوں یہ دیکھیں دیسی انڈے ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں آپ دوسرے بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا اس کو مکس کریں گے اور باقی چیزیں اس میں ایڈ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں بیٹر ہمارا مکس ہو گیا ہے اب اس میں ہم لوگ تھوڑا سا کوکنگ آئل استعمال کریں گے یہ دیکھیں بلکل ایک کپ کا چوتھائی سا ہم لوگ نے کوکنگ آئل استعمال کیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس میں میٹھا سوڈا ایڈ کریں گے تاکہ کیک ہمارا نرم رہ سکے سخت نہ ہو یہ ونیلہ ایسنس بلکل آف ٹی سپون آپ نے استعمال کرنا ہے دودھ ہے ہمارے پاس یہ بھی روم ٹمپریچر پر پڑا ہوا ہے فریزر سے نہیں نکالا ہم لوگوں نے تھنڈا دودھ آپ نے نہیں استعمال کرنا اچھا سا ہم اس کو مکس کریں گے اور اپنا بیٹر بنا لیں گے یہ دیکھیں نرم بے شک ہو جائے جتنا تو گھڑا زیادہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ پھر آپ کا کہے خراب نہ ہو جتنا نرم ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ پک جائے گا جب آگ کے اوپر جائے گا یہ دیکھیں ہم لوگ نے چولہ سٹارٹ کیا ہے یہ ہم نے ایک کڑائی لی ہے جی بالکل یونیک طریقہ ہے اس میں ریت ڈال دیا ہے ریت کو گرم ہونے کے لیے ہم لوگوں نے رکھ دیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں آگے آپ نے کیا ترتیب کرنی ہے یہ دیکھیں تین پتھر آپ نے رکھیں چولہ نمہ بنا کے یہ دیکھیں یہ پتھر رکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر رکھنا ہے جو بھی جس چیز میں بھی آپ نے بیٹر ڈالنا ہے وہ اس کے اوپر رکھنی چیز آپ نے گلاس ہو گیا ہے جس چیز میں آپ کے ایک بنانا چاہتے ہیں یہ دیکھیں اس چیز میں ہم لوگوں نے یہ برطن ہم نے ایک ڈونگا لے لیا ہے اس میں ہم لوگوں بھی بیٹر ڈالیں گے ہم نے اس کو گریسنگ کر لیا تھا کہ ہمارا کیک نیچے چپ کے نہ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہ ایسے ہی کاغذ کا ٹکڑا نیچے رکھ دیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں بیٹر ہم اس میں آپ ایڈ کریں گے کتنا زبردست دیکھیں مکس ہو گئی ہر چیز صحیح مکس ہو گئی ہمارے پاس یہ دیکھیں مکمل چیزوں کی صفائی کیا کریں تاکہ کوئی چیز زائع نہ ہو سکے یہ دیکھیں اب ہم اس کو کڑائی کے اندر رکھیں گے یہ پتھر رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر رکھ دیں نیچے اگر چپک جائے گا ریت کے اوپر آپ ڈریکٹ اس کو رکھ دیں گے تو یہ نیچے سے جل جائے گا یہ دیکھیں آپ ڈککن اس کام بند کریں گے اور چالیس سے پینٹالیس منٹ تک ہم اس کو دم دیں گے اور چولہ بلکل ہم نے میڈیم کر رکھنا ہے یہ دیکھیں کلیم بلکل میڈیم کر دیا ہم نے یہ دیکھیں اب تھوڑا سا اوپر وزن رکھ دیتے ہیں اس کے تاکہ اس کی باپ جو ہے باہر نہ نکلے یہ دیکھیں پینٹالیس منٹ ہو گئے ہیں اب اس کو ہم اتارنے لگے ہیں نیچے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ یہ دیکھیں ہمارا کیک کتنا زبردست تیار ہوا ہے اب اس کو چیک کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ اندر سے یہ ریڈی ہوا ہے یا نہیں یہ دیکھیں ایک ماچس کی تیلی لیں اس کو کیک کے اندر ایسے یہ دیکھیں اگر کیک اس کے ساتھ نہیں چپکا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کیک ریڈی ہے ما شاء اللہ اب اس کو باہر نکالتے ہیں یہ دیکھیں لک دیکھیں اس کی ما شاء اللہ کتنا خوبصورت ہمارا کیک ریڈی ہوا ہے ما شاء اللہ ایسے اس کو چمش کے ساتھ سائیڈوں سے پہلے اکھار لیں نہیں تو یہ سارا ٹور جائے گا یہ دیکھیں ہم نے ڈش آٹ کیا اس کو ما شاء اللہ کتنا زبردست لکنگ دیکھیں اس کی آپ ما شاء اللہ کتنا زبردست خوبصورت نظر آ رہا ہے بلکل جیسے بیکری کا کیک ہوتا ہے تازہ آپ کی آنکھوں کے سامنے تیار ہوا ہے اس میں کوئی ایسی ویسی چیز نہیں استعمال ہوئی بہت ہی آسان ہے جی اپنے گھروں میں ضرور اس کو ٹرائی کریں اپنے بچوں کے لیے خود کے لیے یہ دیکھیں بلکل خستہ اور تازہ زبردست نیچے سے بھی دیکھیں جس طرح اس کے رنگت اوپر سے ہے نیچے سے بھی سیم اس کی رنگت ہے بلکل زبردست ماشاءاللہ آپ کو اگر ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکے تو ملتے ہیں کل خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کہ لے شباز احمد دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ